پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات نے بہت سے اتار چاہا دیکھے ہیں کئی سالوں سے سرد تعلقات کے بعد حال ہی میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے ریسیٹ ہونے کے آثار دکھائی دینے لگے تھے کہ امریکی صدر کا بیان شہ سرکیوں کا حصہ بنا پاکستان کے جوہری اساسوں کی سیکیورٹی پر امریکی رہنماؤں کی طرف سے اکثر تحافظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے حال ہی میں کہا تھا کہ اس ادم اعتماد کی وجہ یہ ڈر ہے کہ کہیں پاکستان کی حکومت اور نتیجتا جوہری احتیار دہشتگردوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں ایک ایسا ملک جو دہشتگردی کے خلاف طویل جنگ میں امریکہ کا اتحادی رہا اس پر اس طرح کے ادم اعتماد کی کیا وجہ ہے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے اور پاکستان امریکہ کا اہم پارٹنر ہے میں نے چند ہفتے قبل پاکستان میں ڈھائی دن گزارے اور افغانستان میں ہمارے مشترکہ مفادات کے حوالے سے گہری بات چیت کی مجھے اسلامباد میں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ سیویلین رہنماؤں دونوں سے مل کر خوشی ہوئی مجھے پشاور کا دورہ کر کے وہاں کے حکام سے اور ان غیر معمولی طور پر ذہین افغان لڑکیوں سے مل کر خوشی ہوئی جو پاکستان میں بطور مہاجر تعلیم حاصل کر رہی ہیں ہم یو این ای سی آر کا پاکستان میں پناہ گزینوں کی امداد پر شکریہ ادا کرتے ہیں ہم چالیس سال سے زائد عرصے تک مہاجرین کی میزبانی کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اگر ایک بار پھر میں اس سوال پر دوبارہ آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے جہوری ہتھیاروں کی حفاظت کے حوالے سے کیا ثبوت یا کیا بنیاد ہے کہ ایسی سیاسی تشویش نظر آتی ہے جی مجھے اس سوال پر آپ سے مزید کچھ نہیں کہنا کیا وجہ ہے کہ امریکہ نے کابل میں الزباہری کے خلاف ڈرون حملے میں پاکستان کے کردار سے دو ٹوک انکار نہیں کیا ایمن الزباہری کو طالبان کا پناہ دینا دوہا مہاہدے کی کھلی خلاف فرضی تھی میں اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ امریکی حکام اور طالبان کے نمائندوں نے دوہا میں پہلی بار چند ہفتے پہلے آمنے سامنے ملاقات کی ہے مجھے لگتا ہے کہ دونوں فریق ان مذاکرات کے لیے تعمیری رویہ رکھتے ہیں اور ہم اعتماد کی بحالی کے راستے پر گامزن ہیں لیکن بلا شبہ امریکہ کا افغانستان میں سب سے بڑا قومی مفاد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ دوبارہ کبھی ان دہشتگردوں کی محفوظ پناہ کا نہ بنے جو ہمارے لئے خطرہ بن سکے اور ہم اس سلسلے میں عملی طور پر طالبان کے ساتھ روابط جاری رکھیں گے اس ملاقات میں سی آئے کے ڈیپیٹی ڈریکٹر ڈیویڈ کوہن بھی موجود تھے مزید کیا بات ہوئی میں میٹنگ میں شامل ہونے والے دیگر امریکی حکام کی موجودگی کی تصدیق یا تردید نہیں کروں گا سب سے پہلے جب بھی ہم طالبان کے ساتھ بیٹھتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے خدشات کا اظہار کرتے ہیں میں نے انہیں واضح کیا ہے کہ افغانستان میں مقامی یا بین الاقوامی سطح پر طالبان کے بارے میں موقف میں اس سے بہتری آئے گی اگر وہ ان دس لاکھ سے زیادہ لڑکیوں کو تعلیم کی اجازت دے دیں جو فی الحل سانوی تعلیم سے محروم ہے اس بنیادی حق سے محروم ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور کام کریں ہم نے دہشتگردی پر بھی بڑی تفصیل سے بات کی القاعدہ کے حوالے سے اپنے خدشات کے علاوہ ہم نے دائش سے لڑنے کے لئے طالبان کی کوششوں پر بھی بات کی آپ جانتی ہیں کہ دائش امریکہ اور تمام افغانوں کا مشترکہ دشمن ہے اور ہزارہ کمیونٹی کے خلاف خوالناک حملے بھی بند ہونے چاہیے جب سے طالبان نے کابل پر قبضہ کیا ہے پاکستان میں اسکریت پسندی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے پچھلے سال سے ان حملوں میں 51 فیصد اضافہ ہوا ہے بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے پیچھے مسائل چھوڑ کر گیا ہے کیا ایسا ہے جب میں پاکستان میں تھا تو ہر میٹنگ میں یہی موضوع زیر بحث تھا وزیر مملکت ہنہ ربانی خر سے بھی ان چیلنجز پر بات ہوئی جن کا انہیں سرحد پر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ سامنا ہے یہ کوئی نیا چیلنج نہیں ہے لیکن آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ہم نے گزشتہ سال کے دوران پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کے حملوں میں کافی اضافہ دیکھا ہے اور یہ تشویش کی بات ہے آپ جانتی ہیں کہ یہ ایک چیلنج ہے جس کا پاکستان کو سامنا ہے اور یہ یقیناً ایک اہم موضوع تھا امریکہ کا ایک مستحکم افغانستان میں گہرہ مفاد ہے ان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہم نے بہت سے اقتماد کیے ہیں میرے خیال میں خطے کے اندر بھی یہی متفقہ نظریہ ہے کہ ہمیں ٹالبان اور افغانوں کے درمیان ایک قومی سیاسی مقالمے کا آغاز دیکھنے کی ضرورت ہے جو ملکی تنوکی نمائندگی کرتا ہو لیکن میرے خیال میں اس مقالمے کو زیادہ سنجیدہ اور منظم ہونے کی ضرورت ہے اور یہ ان پر غیر ملکی طاقتوں کے ذریعے مسلط نہیں کرنا چاہیے تو آپ کو ٹالبان سے کس یقین دہانے کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ خطے میں دائش یا القاعدہ سے لڑنے کے لیے مشترکہ کوشش کی جائے گی تو کیا ہم مستقبل میں امریکہ اور طالبان کے درمیان کسی قسم کی شراکتداری دیکھیں گے مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان آپریشنل سطح پر کوئی شراکتداری ہوگی میرے خیال میں طالبان نے واضح کر دیا ہے کہ یہ ان کی لڑائی اور کوشش ہے اور وہ دوہا معاہدے میں بیان کرتا اپنے وعدوں کو پورا کریں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ دہشتگرد امریکہ یا ہمارے تحادیوں کو نشانہ نہ بنائیں تو یہ بات صرف امریکہ تک آ کر رک جاتی ہے امریکہ کو صرف خود پر حملے کی فکر ہے اور علاقائی استحکام کا کیا کیا امریکہ اس علاقائی استحکام کا حصہ نہیں بنے گا یہ ایک اچھا نکتہ ہے مونہ دیکھئے گزشتہ ایک سال کے دوران افغان سرزمین سے دہشتگردوں خاص طور پر دائش کے تازکستان ازباکستان اور پاکستان پر حملے ہوئے ہیں اور ہاں یہ انتہائی تشویشناک ہیں اور امریکہ اس بات کو یقینی بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے کہ اس قسم کے حملوں کو روکا جائے اپنے حالیہ انٹیو میں یو ایس آئی پی میں آپ نے کہا کہ اسلام آباد نے واشنگٹن کی بات ہمیشہ نہیں سنی اگر ایسا ہوتا تو حالات مختلف ہوتے پاکستان امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے لیے اس بار کیا مختلف کر سکتا ہے سچ پوچھیں تو مونا مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے کسی تیسرے ملک کی ضرورت ہے میں خود طالبان کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہوں امریکی حکومت میں میرے دوسرے ساتھ ہی بھی اس میں شامل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائلوگ براہ راست ہونے کی ضرورت ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی تیسرے ملک کی ضرورت ہے اب دوسرے موالک کی جانب سے سفارتکاری جاری رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ طالبان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں میرے خیال میں ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ دوسرے ملک جن کی سرحدیں ان کے ساتھ مشترک ہیں جن کے ساتھ وہ زبانوں ثقافتوں اور روایات کا اشتراک کرتے ہیں کہ وہ اس کام کو تکمیل تک پہنچائیں لہٰذا مسلم دنیا کا افغانوں کے ساتھ افغان خواتین کے ساتھ افغانستان میں علماء برادری کے ساتھ ساتھ طالبان کے ساتھ ناقابل یقین حد تک اہم اور قابل اعتبار کردار ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کسی تیسرے پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو دوسرے ممالک کی مدد کی ضرورت تو ہوگی خاص طور پر اب جب امریکی افواج افغانستان میں نہیں ہیں جیسا کہ ہم نے ملک سے اپنے فوجی انخلاقی تکمیل کے بعد اگست دو ہزار اکس میں واضح کر دیا تھا کہ ہم نے خطے میں اپنی صلاحیتوں کو اثر نو ترتیب دیا ہے تاکہ اس بات کو لقینی بنایا جا سکے کہ دہشتگرد دوبارہ کبھی بھی امریکہ یا ہمارے تحادیوں پر حملہ نہ کریں اب ایمنال زواری کی حلاقت سے واضح ہے کہ ہمارے پاس امریکیوں کی حفاظت کی صلاحیت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم چوکس نہیں ہیں نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کام ختم ہو گیا ہے ہماری کوششیں جاری رہیں گی